اسلام علیکم بیورز شاہ عبدالعزیز ابن سعود کیسی شخصیت کیسے گورنر بنے کیونکہ ہم نے دیکھا کہ شریف حسین جو حجاز کی گورنر تھے عثمانی سلطنت میں انہوں نے تو عرب ان کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور کافی ان کے بعد میں موگی کھانی پڑی رنجش بھی ہوئی ان کو وہ وعدے جو انہوں نے کیے ہوئے تھے انہیں نہیں ملے تو آپ کیسے دیکھتے کہ اس میں عبدالعزیز ابن سعود نے کیا رول پلے کی اور وہ کس طرح عرب کے باشا بنے دیکھیں عبدالعزیز ابن سعود بہت ساری خصوصیات سے مالا مال شخص تھے جو طاقت انہوں نے حاصل گیا اس کی بیسیک جو ان کی پرسنل کپیسٹی ان کی ویل پاور ان کی پرسنل بریوری بیٹل فیلڈ میں اور اس کے علاوہ ڈپلومیٹیکلی وہ بہت ذہین انسان تھے اور ایک مذہبی جوش و جذبہ بھی تھا ان کی تحریک میں ایسا کہ کہا جاتا ہے عبدالعزیز ابن سعود سعودی فیملی سے بلونگ کرتے تھے سیونٹین ہنڈرڈ سے سعودی فیملی کا شیخ عبدالوحاب صاحب سے ایک رب زب پیدا ہوا تھا عبدالوحاب صاحب نے ایک نظریہ پیش کیا تھا انہوں نے اسلام کی بہت لٹرلسٹ انٹرپیٹیشن کی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ صرف قرآن اور حدیث میں ہی اسلام کے تمام ماخذ موجود ہیں اور ایک سٹرکٹ قسم کی تھوڑی سی انہوں نے انٹرپیٹیشن کی دی اور اس نظریہ کو وہ عبدالعزیز ابن سعود کے جو جدہ امجد تھے اس وقت انہوں نے اپنا لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایک فرس سعودی امپائر بھی قائم کی تھی بعد میں وہ عثمانی سلطنت سے بھی لڑے اور شکست کھا گئے لیکن ریاض پر ان کی فیملی کا اقتدار آن اینڈ آف موجود رہا ایٹین سیونٹی فائیو میں جب عبدالعزیز ابن سعود پیدا ہوئے تو ان کے والد امیر عبدالرحمان ریاض پر حکمران تھے لیکن اٹھارہ سو اکانوے میں ان کو ادھر سے نکلنا پڑا حائل ایک علاقہ ہے ایکسائل کی طرف چلے گئے تھے دوکٹر حائل ایک علاقہ ہے نجد میں اس پر رشیدی فیملی کی حکومت تھی تو حائل کے امیروں نے ان کو شکست دی اور ان کو ریاض سے نکال دیا اور ریاض کو فتح کر لیا تو پھر یہ ایکسائل ہو کر بہرین گئے پہلے اور اس کے بعد کوئیت میں رہے اور اگلے دس سال عبدالعزیز ابن سعود نے جلا وطنی کی حالت میں کوئیت میں ہی گزارے ہم نے پچھلے اپیسوڈ میں جو ہمارا پروگرام تھا ہسٹریز میں ہسٹریز میں ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے حجاز کے جو گورنر تھے شریف حسین وہ سلطنت برطانی کے ساتھ مل کر سادشیں بن رہے تھے اور چیزیں کر رہے تھے اس کے بعد یہ یہاں پر اور یہ ایکسائل میں چلے گئے تو اس کے بعد کیسے انہوں نے ریٹرن کیا انیس سو دو کی جو سچویشن دی ہوئی تھی کہ حجاز پر تو سلطنت عثمانیہ کی حکومت تھی اور شریف حسین گورنر تھے اور نجد پہ حائل کے امیروں کی حکومت تھی اور یہ جلا وطنی میں تھے آل سعود تو عبدالعزیز ابن سعود نے اس وقت وہ کام کیا جس نے صرف وہ یہی کام کرتے زندگی میں تو تاریخ میں عمر ہو جاتے کہ انہوں نے اپنے پرانے شہر ریاض کو بعض روایت کے مطابق چالیس اور کچھ سورسز کہتے ہیں صرف دس بندوں کے ساتھ فتح کیا اچھا ریاض انہوں نے چالیس بندوں کے ساتھ فتح کیا انیس سو دو میں فتح بھی کیا اور گولڈ بھی کیا ذاتی طور پر بڑی شجاعت دکھائی اور وہ یہ کہہ کر نکلے تھے کہ بس ہو سکتا ہے کہ میں واپس نہ ہوں غالب گمان یہی ہے لیکن اب میں نے کوشش لازمی کرنی ہے تو انہوں نے کوشش کی اللہ تعالیٰ نے انہوں نے کامیابی بخشی پھر جب وہ ریاض پر حکمران رہے اور نجد میں ان دونوں کی چپکلش چلتی رہی حائل کے امیروں کی اور عبدالعزیز ابن سعود کی اور حجاز پر شریف حسین حکمران رہے تو انیس سو چودہ میں جب ورلڈ وار ون شروع ہوئی تو شریف حسین نے سلطنت عثمانیہ سے غداری کر دی تو عبدالعزیز ابن سعود اس پر کشم کشم میں ایک تو اتنے امپورٹنٹ نہیں تھے اس وقت انہوں نے کوئی خاص حصہ نہیں لیا وہ کسی کی سائٹ پہ تھے ہاں انیس سو پندرہ تک ان کا سلطنت عثمانیہ سے ایک معایدہ تھا وہ سلطنت عثمانیہ کو معمولی سے خراج دیتے تھے انیس سو پندرہ میں انہوں نے دارین ٹریٹی آف دارین کہتے ہیں وہ بریٹش گورنمنٹ کے ساتھ بھی سائن کیا جس میں انہوں نے کہا کہ ہم بریٹش گورنمنٹ کے خلاف بھی نہیں جائیں گے اور ان کو بھی پتا تھا کہ شریف حسین الٹیمیٹلی عبدالعزیز ابن سعود کے لئے تھرٹ بنیں گے تو وہ مکمل طور پر شریف حسین کی سائٹ پر بھی نہیں جانا جاتے انہیں پتا تھا کہ برطانوی گورنمنٹ شریف حسین کو سپورٹ کرے گی اس کے بعد لیکن جب انیس سو اٹھارہ میں عثمانی سلطنت ہار گئی تو شریف حسین کو پورا عرب دینے کا وعدہ کیا ہوا تھا بریٹش گورنمنٹ نے تو عبدالعزیز ابن سعود نے اس وقت خطرہ محسوس کیا کہ اب شریف حسین ان پر حملہ کریں گے اور یہ ہوا بھی شریف حسین کے بیٹے شہزاد عبداللہ نے جو بعد میں اردن کے بادشاہ بنے انہوں نے اٹیک کیا لیکن عبدالعزیز کی کلیل فوج سے انتہائی بری طرح شکست کھائی اور اس کے بعد عبدالعزیز کانفیڈنٹ ہو گئے بلکہ انہوں نے ایک بریٹش آفیسر کو بتایا بھی کہ آپ لوگ جس کو بیک کر رہے ہیں وہ اس قابل نہیں وہ بندہ اس قابل نہیں ہے وہ ہمارے سے شکست کھا جائے گا you are backing the wrong horse here اس کا مطلب یہ میں دیکھتا ہوں کہ اگر عبدالعزیز صاحب کی بات کرتے ہیں تو ڈپلومیٹیکلی بھی اور جنگی لحاظ سے بھی جس میں ان کی تلوار کی اور ایک تیسری چیز مذہبی جوش و جذبہ انہوں نے عرب کے بدووں میں جو اپنا عبدالوحاب صاحب کا مذہبی نظریہ تھا اس کو بہت popularize کیا اور یہ بدو انہوں نے تنظیم بنائی اخوان کے نام سے یہ عبدالعزیز ابن سعود کی crack force بن گئے اور ان لوگوں نے یہ لوگ مذہبی جوش و جذبے میں بہت بڑے ہوئے تھے اور ان کا مرال بہت ہائی ہوتا تھا اور جب انیس سو چوبیس میں فائنلی عبدالعزیز ابن سعود نے شریف حسین پر حملہ کیا حجاز میں تو شریف حسین والی حجاز جس کو سو کال بریٹن کی سپورٹ حاصل تھی اور وہ پوری عرب کے بادشاہ بنا جاتا صرف دو مہینے میں ان کا دھڑن تختہ ہو گیا ستمبر انیس سو چوبیس میں اخوان نے جلغار شروع کی اکتوبر انیس سو چوبیس میں انہیں مکہ فتح کر لیا اور شریف حسین کو بھاگنا پڑا بریٹش گارمنٹ نے کوئی اس میں ان کی ہیلپ نہیں کی شریف حسین کی کیونکہ یہ تو جنگ ہو رہی تھی اور وہ بریٹش اس کے الائی بھی تھے اصل پہ وہی بات ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کمس پرسٹ بریٹن کو بھی اندازہ ہو گیا کہ ایک تو شریف حسین سے انہیں وعدے بوت کیے ہوئے تھے تو ایک لحاظ سے انہیں کہا اچھا ہی آئی ہے عبدالعزیز ابن سعود سے مار کھا جائے ان کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ سے بریٹن ہی ان کا والی وارث ایک ہے تو وہ بریٹن کی طرف سے پھر تھوڑی چیز بھی قبول کر لیں گے اب تو سروائیویل کی بات آگئی دوسری بات یہ کہ بریٹن کو بھی نظر آ رہا تھا کہ عبدالعزیز ابن سعود ایک وائٹل فورس بنتے جا رہے ہیں اور اس سلسلے میں پھر انہوں نے عبدالعزیز ابن سعود کے ساتھ ڈپلومیٹک تعلقات قائم کی یہ ٹریٹی آف جدہ ہوا جدہ میں معایدہ ہوا نائنٹین ٹونٹی سیون میں جس میں بریٹش گورنمنٹ نے شریف حسین کو سائٹ بے کر کے عبدالعزیز ابن سعود کو رولر مان لیا اور اس کے بدلے جو ان سے انہوں نے شورنس لی ہوئے یہ تھی کہ کچھ امارات جیسے مدہدہ عرب امارات ابھی اس ملک کو کہہ دیں اس زمانے میں ابو زہبی اور امان میں مسکت اور بہرین اور یہ کچھ امارات تھی جن بریٹن کے ساتھ جو الائنٹ تھی اور یمن میں ادن پر بریٹن کا قبضہ تھا تو انہوں نے عبدالعزیز ابن سعود سے یہ وعدہ لیا کہ اب ہمارے انالائز پر اور ہمارے علاقوں میں حملہ نہیں کریں گے ہم سے بنگا نہیں لیں گے ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور اس کے بدلے ہم آپ کو ریکنگیشن بھی دیں گے پھر دوسری چیز کے اخوان جو تھے وہ بہت زیادہ چونکہ مذہبی ایک جوش و جذبے سے معمور تھے وہ باہر کے علاقوں میں بھی حملہ کر رہے تھے ان کا خیال تھا کہ صرف عبدالوحاب صاحب کی ڈاکٹرن ہی اسلام کی صحیح ڈاکٹرن ہے جو اس کو نہیں مانتا وہ کافر ہے تو وہ جزیرہ نمہ عرب سے باہر بھی عراق کے علاقوں میں اور اردن کے علاقوں میں حملے کر رہے تھے تو برٹن نے عبدالعزیز ابن سعود پر پریشر ڈالا کہ آپ ان اخوان کو یا تو آپ ان کو روکیں جیسے مرضی روکیں اگر آپ ہمارے ساتھ تعلقات چاہتے ہیں تو 1929 میں پھر شریف عبدالعزیز ابن سعود نے اخوان کو خود ہی کچلنا پڑا ہوں نے یہ سب اللہ کے مقام پر 1929 میں جنگوئی اس میں اخوان عبدالعزیز سے شکست کھا گئے اور اس کے بعد عبدالعزیز ابن سعود نے اپنا رول کنسولیڈیٹ کر لیا اور 1932 میں کینگڈم آف سعودی عربیہ کی فارمیشن کا اعلان کیا صاحب بڑی زبردست آپ نے باتیں بتائیں کہ کس طرح عبدالعزیز ابن سعود نے سلطنت برطانی ایک ساتھ مل کر اخوان کا بھی خاتمہ کیا اور شریف حسین کو بھی مار بھگایا اور اس میں ایک انٹرسنگ بات ہے 79 میں وہ کہا گیا تھا وہ اخوان کی باقیات تھے وہ اب سعودی گورنمنٹ کو بھی وہ کافر سمجھتے تھے اور جو ایک سلطان بن بجد تھے سلطان بن بجاد تھے وہ ایک لیڈر جو اخوان کے قید بھی ہوئے تھے اس جنگ میں عبدالعزیز ابن سعود ان کے پوتے جو حیمن ال اتیبی ان کو لیڈ کر رہتے جنہوں نے مسجد الحرام پر اٹیک کیا تھا ان دہشت گردوں سعودی عربیہ سعودی عربیہ سعود بن چکا تھا خوشحالی تیل کی دریافت کے بعد آئی کیا پولیسی رہی اس کے بعد مختلف ممالک کے ساتھ عبدالعزیز صاحب کی کہ کس طرح آپ کینگم پھیلائیں اس دور تک عبدالعزیز صاحب 1938 میں آئل دریافت ہوئے اور اس دور تک عبدالعزیز صاحب بریٹن سے کافی یہ کہا جا سکتا ہے کہ متنفر تھے انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ برطانیہ نے کہیں بھی اپنے وعدے بورے نہیں کیے بلکہ یہ صرف ہر جگہ اپنے اقتدار قائم کر رہے ہیں تو برطانیہ کی بجائے انہوں نے اپنی تیل کی تمام انویسمنٹ امریکہ کے ساتھ کی یہ نظر تھی ان کی کہ یہاں پر امریکہ کو لائے انہوں نے امریکہ سے تعلقات قائم کی ہے سب سے پہلے سٹینڈرڈ آئل آف کیلیفورنیا نامی امریکی کمپنی کو کنسیشن دیا آئل ایکسپلوریشن کا اور اس کے بعد ورلڈ وار ڈو جیسی ختم ہوئی تو ایک ونڈ فال آیا اور پھر سعودیہ جو پہلے اندائی غریب ملک تھا وہ اندائی امیر ملک مان گیا اور عبدالعزیز ابن سعود عرب کے اہم ترین حکمرانوں میں شامل ہو گئی لاغ صاحب ایک انتہائی امپورٹن سوال کیونکہ ہم اپنی پشلی اقصاد میں بھی ذکر کرتے ہیں اگر اس کا ذکر نہیں کروں گا تو بات پوری نہیں ہوگی عبدالعزیز صاحب کی فلسطین کے بارے میں کیا رائے رہی انہوں نے کس کا ساتھ دیا فلسطینیوں کا ساتھ دیا یا اپنے تعلقات کیونکہ سلطنت برطانیہ سے اچھے تھے عیسائیوں کا یا یہودیوں کے ساتھ نیوٹرل تعلقات رکھے اس میں یہ انٹرسٹنگ گویسٹن ہے کیونکہ عبدالعزیز انہیں سعود کے سامنے ایک کمپلیکس صورتحال تھی امریکہ ان کا سب سے بڑا علاہ تھا لیکن وہ عرب تھے مسلمان تھے اور چاہتے تھے کہ فلسطینیوں کو انڈیپنڈنس ملے اور وہ یہودیوں کے اس رائٹ کو بالکل نہیں مانتے تھے کہ انہیں کوئی ہسٹری سے رائٹ ملا ہے ان کا پوائنٹ تھا کہ اسرائیل کی سٹیٹ مکمل دور پر اللیگل ہے اور فلسطینیوں کو ازادی ملنی چاہیے بلکہ 1945 میں جب وہ روزویلٹ سے ملے امریکی صدر روزویلٹ سے ان کی بات چیز دی تو روزویلٹ نے کہا دیکھیں یہودیوں پر اتنی زیادتی ہوئی ہے جرمنوں نے ان کو اتنا مارا ہے ان کا ہولو کاسٹ ہویا ہے لاکھوں یہودی ہٹلر نے مار دی ہیں تو ان بیچاروں کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے تو عبدالعزیز ابن سعود کا جواب بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ ان نے کہا بلکل صحیح ان بیچاروں کو ملنا چاہیے ہم تو ان کے ساتھ ہیں ہم تو ہر مظلوم کے ساتھ ہیں تو جن جرمنوں نے ان کے قتل عام کیا ہے اب ایسا کریں نا کہ ان جرمنوں کے علاقے میں ان کو کیوں نہیں اسرائیل بنا کر رہے تھے ادھر بہترین لینڈز ان کے اپریسرز کے ان کو دے ادھر ان کو آباد کریں اور انہوں نے بعد میں بھی فلسطین کاز کی حمایت جاری رکھی لیکن اس وقت سعودی عرب کی نہ کوئی باقاعدہ فوج تھی اکنامیکلی وہ ان دنوں مضبوط ہو رہا تھا تو انہوں نے مالی طور پر تو امداد کی لیکن ملیٹیرلی وہ کوئی امداد اپنی زندگی میں فلسطین کو نہ دے سکے پھر اس کے علاوہ ویسے کو ان کی پبلک سٹیٹمنٹس بہت زیادہ موجود ہیں فلسطین کے حق میں ان ایکویوکلی وہ سٹیٹ آف اسرائیل کو اللیگل سمجھتے تھے اور چاہتے ہیں فلسطین کو آزادی ملے لیکن اس طرح کھل کر ساتھ وہ امریکہ کے ساتھ اپنے الائنس کی وجہ سے فلسطین کی قوز کا نہ دے سکے جس طرح ان کو دینا شاید چاہیے تھے شکریہ راک شاید ناظرین دیکھا ہے ڈاکٹر حسان بخاری نے عبدالعزیز ابن سعود جو کہ عالم اسلام کے ایک بڑے لیڈر تھے اور انہوں نے امریکیوں کو مو توڑ جواب دیا کہ فلسطین جو مسئلہ ہے اس میں اگر یہودیوں کو ایک سرزمین چاہیے ہیں تو وہ جرمنی کے پاس جا کر حاصل کریں اور یہ جواب انہوں نے ڈیریکلی امریکی صدر روزویلڈ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی اس اپیسوڈ کے ساتھ تینکیو سو مچ